دوستو میں عادل خان ازاد ازرائیل بری طریقے سے ڈر گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پرورش کرنے والے امریکہ نے ان کے لیے اور جنگی سازو سامان بھیجنے کا اور سیدھا ان کے ساتھ شامل ہونے کا ایک اعلان سا کر دیا ہے یا ایک فیصلہ سا کر دیا ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق پہلے ازرائیل ڈرہا کیوں ہے وہ تو سمجھ لیجئے آپ نے شاید کل سے سنا ہو میں نے ہی سنا پایا کہ چھے جنگی بیڑے یا جنگی پانی کے جہاز ایرکٹاوٹ کیریر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں میڈیٹرینیل سی کی طرح جہاں امریکہ کے جہاز ہیں جہاں ازرائیل کو مار کے دھست کیا جا سکتا ہے وہاں اس طرح بڑھ رہے ہیں سمندر اور اس سے ازرائیل کھاپ کیا ہے اب لوگ جو میٹ والیس ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے میٹ والیس کو اگر آپ جان لیں تو ون پوائنٹ ٹری میلین فالور ہیں بھائی صاحب کے اور یہ سی ایو ہیں ٹیٹر کے ٹیٹر انہوں نے کچھ بنا رکھا ہے اس کا جو بھی چھوڑی ہے فیلحال یہ بہت بڑی ہستی ہیں اور انہوں نے لکھا یہ ہے کہ ازرائیل اس پوٹنگ اینڈیفنیٹ ڈیلے ہندی میں سمجھا دیتا ہوں جو غزہ میں ابھی تک ازرائیل گھس نہیں پا رہا ہے نا زمینی کاربائی کے لیے توپے فوجی لے کر اس کی جو ہے بہت بڑی وجہ جو ہے چائنہ کی جو نیوی فلیٹ آ رہی ہے اس علاقے میں وہ ہے کیونکہ سب ادھر حزباللہ نے بھی کہہ دیا اگر آپ گھسے غزہ میں زمین میں تو پھر سمجھ لینا ہم سے حملہ جھیلو گے اور ترکیہ اور ایران بھی کہیں اس موقع میں ہیں اور ادھر چائنہ آ رہا ہے ان دونوں کا دوست تو جو بائیڈن کے آفیس جو ہے اب وہ جو ہے اس سب کو دیکھ کر تھوڑا سا ایکٹیو ہو رہا ہے چائنہ اب پوزیشن لے رہا ہے پورے میڈل ایسٹ میں آپ سمجھ لیجے یہ کہا جا رہا ہے چائنہ اس پوزیشننگ دیمسلس اب وہ جو امریکہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے نا سب سے پاورفل دیش کی اس سے اتار کر پھیکنا چاہتا ہے اور پھیکنے جا رہا ہے چائنہ یہ کہہ رہا ہے میٹ پولیس اور یہی وہ زمین بنیں گی غزہ کیونکہ پورے میڈل ایسٹ میں جو کنٹرول کرتا ہے نا امریکہ وہ اسرائیل کی وجہ سے کرنا ہے تو اسرائیل کی تباہی مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے اور بڑی غلطی کری تو تباہی تیہ ہے اور اس کی تباہی کا مطلب یہ ہے بہت بڑا فائنیشن لاؤس ہوگا یہ پیسہ مہیا کرواتا ہے امریکہ کو بہت زیادہ ہے امریکہ کے پاس ہے لیکن کبھی کبھی امریکہ میں مندی آتی ہے آپ کو پتا ہے تو یہ جیوز یہ یہودی یہ جو کنٹری ہے فلسطین کے اس پر بسائی بھی زمین پر جیوز کنٹری یہودی کنٹری اسرائیل یہ پیسہ مہیا کراتی ہے وقت میں نے جو زیادہ ہے بائی ڈین کی ناکامی ہے یا بائی ڈین کی سوستی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اب پینٹا گن نے جو ہے اس سب جو یہ نئے حالات جو بن رہے ہیں چائنہ کے بڑھنے سے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی سوچ لی ہے اپنا پینٹا گن نے رخ بڑھا دیا ہے پینٹا گن نے جی آپ سمجھ لیجی پینٹا گن نے میڈلی اسٹ میں رخ یا اسرائیل کی طرف بڑھا دیا ہے پینٹا گن ایمپس اپ پوسچرین میڈلی اسٹ ان رسپانس تو ایسکلیشن جو ایسکلیشن ہو رہا ہے یعنی چائنہ آ رہا ہے ایگریشن کے خلاف آ رہا ہے اسرائیل کے اس کو دیکھتے ہو پینٹا گن تھوڑا ایکٹیو ہو رہا ہے یعنی کہ امریکی رکشہ وفاق اور یہ امریکہ کے کینیڈا کے فرانس کے جرمنی کے اٹلی اور بریٹن کے ان سب لوگوں نے راستہ ادھیکشوں نے ان کی سرکار کی طرف سے سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ اسرائیل اپنی حفاظت کر رہا ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر رہا بچوں بے گناہ اور تو بڑوں ان سب کو قتل کر رہا ہے اور آپ ان سب میں شامل ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں کیا ایران آبزور لکھتا ہے ان میں دو 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 دسٹرائر بھی شامل ہیں ان چھے شپس میں جو چائنہ کے آ رہے ہیں اور ان میں وائی جے ٹوئنٹی ون ہائپر سونک انٹی شپ بیلسٹک میزائل ہے جو کسی بھی ایوٹرافٹ کیریئر کو یعنی کسی بھی ید و پوت کو ڈھبونے کا مادہ رکھتی ہے تو یہ کیا امریکہ کا باہر ساب پورا سامان تیار کر کے آ رہے ہیں چائنہ سے شپ دیکھتے رہے ہیں بہت ڈبلپمنٹ ہونے والے اور ہم آپ کو روبرو کرواتے رہیں گے فلال اسرائیل کی پوزیشن تھوڑی سی یوں ہو رہی ہے اسی لئے ڈر میں اس نے اٹیک زیادہ کرنے شروع کر دی یہ جو ڈرتا ہے نا وہ شور زیادہ مچاتا ہے